اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو جب میری پریویس ویڈیو تھی اس میں میں نے سپلیمنٹری پرابلم کا جو کوئیسٹن تھا میرے پاس 40 اس کو ایکسپلین کیا تھا تو جو میری آج کی ویڈیو ہے اس میں کوئیسٹن نمبر 41 کو ایکسپلین کیا جائے گا جو کوئیسٹن تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیندھ وائز اس کو میں کسی نیکسٹ کوئیسٹن کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنا لیتی ہوں اور جو تھوڑا سا لیندھ ہی ہوتا ہے وہ ایک ہی کوئیسٹن جو ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کو ایک ہی کوئیسٹن کی ویڈیو بناتی ہوں تو جو میری آج کی ویڈیو ہے اگر میں کوئیسٹن نمبر 41 کو دیکھوں تو کوئیسٹن نمبر 41 کی سب سے پہلے سٹیٹمنٹ ریڈ کر لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہے ہم لوگوں نے ایویلویٹ کرنا ہے میرے پاس ایک انٹیگرل گیون ہے جس میں ہمارے پاس ایکس کوڈینیٹ کی ویلیو بھی چینج ہو رہی ہے اور وائی بھی مطلب انٹیگرل جو ہے میرے پاس کسی کلوزڈ کرو کی بجائے اس نے یہاں پہ انٹیگرل جو ہے ویلیوز دے دی ہیں انیشل ویلیو بھی میرے پاس ایکس اور وائی کورڈرنٹ دونوں بتا رہے ہیں ہم لوگوں نے جتنی بھی ابھی تک لیمٹس بڑھیں ہیں اس طرح سے لیمٹ ہمارے پاس ہمارے پاس دو انٹیگرل ہوتے ہیں اس میں ایک میں ایکس کی ویلیو ہوتی ہے ایک وائی کی ویلیو ہوتی ہے اب وہ نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے ایک سائیکلوائیڈ گیون ہے اور اس کے بعد ایکس کی ویلیو کیا کہہ رہا ہے ثیٹا مائنس سائن ثیٹا اور وائی کی ویلیو کیا ہے میرے پاس ون مائنس کاؤس ثیٹا آپ دیکھیں ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کوئیسٹن میں کہ میں نے جو میرے پاس اب مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ ہم گرین ستھیورم کے کوئیسٹن کر رہے ہیں تو گرین ستھیورم کی جو میرے پاس ویلیو ہے اگر اس کو دیکھوں تو دی ایکس کے ساتھ جونسی ویلیو ہے اس کو کپٹل ایم سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ ویلیو لکھ بھی دیا دی ایکس کے ساتھ جو ویلیو ہے اس کو ایم کہہ دیا اور دی وائے کے ساتھ جو ویلیو ہے وہ این ہوتی ہے اور یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب اس کے بعد میں نے next کیا کرنا ہے میں نے اس کو کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے green theorem میں partial n over partial x derivation لی جاتی ہے اور جو میرے پاس m والی term ہے اس کو partially differentiate کیا جاتا ہے with respect to y تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو میرے پاس m والی value ہے اس کو میں نے partially differentiate کر دینا ہے y کے respect سے تو میرے پاس کیا آجائے گا 6x minus 2y یہاں پہ اگر میں اس کو دیکھوں اس کو partially اگر x کے respect سے differentiate کریں گے اچھا ہم لوگوں نے ایک اور چیز میں explain کر دوں یہ m y کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو y کے respect سے partially differentiate کیا ہے یہاں پہ nx مطلب ہم اس کو اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں partial n over partial x کی بجائے آپ nx بھی لکھ سکتے ہو اور partial m over partial y کی بجائے آپ m y بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے nx کی value کیا آگئی میرے پاس 6x minus 2y تو یہ دونوں values دیکھیں اس نے کہا کہ m و m y جب میں نے اس کو differentiate کیا y کے respect سے اور اس کو differentiate کیا x کے respect سے تو دونوں کی answer میرے پاس same آگیا ہے اس کا مطلب m y کس کی equal آگیا nx کی equal آگیا ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارے پاس integral given تھا اور میں نے اتنا کام کر لیا ہے ٹھیک ہے next میں نے کیا کرنا ہے so the given equation is an exact equation اب exact equation جو ہے اس کو میں explain کرنے لگی ہوں exact equation کا مطلب ہے کہ اب یہ equation ہمارے پاس جو آئی ہے جو میرے پاس جو میں نے یہ کام کیا اس کے بعد مجھے پتا لگا یہ equation جو ہے وہ exact equation ہے اب اگر exact equation کی میں تھوڑی سی definition کو explain کروں تو exact equation میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ exact equation ہے تو پھر ہم لوگ method کوئی بھی follow نہیں کرتے ہم simply اس کو جو ہے اس کی جو integration ہے اس کو solve کر کے کام حتم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور جو میرے پاس exact equation کو مطلب proof کرنا ہے نا کہ آیا جو میرے پاس equation given ہے وہ exact equation ہے بھی ہے کہ نہیں تو یہ والا method exact equation کو proof کرنے کا ہے کہ اگر 2MY جب میں MY NX کے equal آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے وہ ایک exact equation ہے مطلب اگر کسی نے checking کرنی ہے for example کہ یہ exact equation ہے یا نہیں تو ہم پہلے اس کو M کو Y کے respect سے differentiate کریں گے N کو X کے respect سے کریں گے دونوں کے answers equal آ جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میری checking ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ ایک exact equation ہے اب اس کے بعد next ایک اور چیز لکھی ہے and independent and independent of path اور یہ path پہ depend نہیں کرتی ٹھیک ہے so we can use any path کیا کہا جا رہا ہے تو پھر ہم کوئی سب ہی path use کریں گے consisting of straight line segment from 0 to pi and then pi to 2 یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک given تھا یہاں سے دیکھیں 0 سے pi ویلیو ہے اور 0 سے 2 تک بھی value ہے ٹھیک ہے اب جو میرے پاس ایک word ہے یہاں پہ cycloid یہاں پہ question میں تو اس کا کوئی کام نہیں ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سے explain ضرور کروں گی ان students کے لیے کہ جن کو پتا نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں اس طرح سے میرے پاس کسی curve کو کہا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر اس point سے اس طرح سے کوئی draw کیا جائے کسی straight line کے long اور اس کے اندر کوئی circle ہو ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک circle ہو دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا تین ہو سکتے ہیں تو یہ ایک circle ہے جو اس کے اندر والا حصہ یہ پورا ایک cycleoid ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس کو اس طرح سے بھی diagram ہم بنا سکتے تھے لیکن یہ جو میرے پاس limit 7 ہے اس کی وجہ سے میں نے اس کو ایک straight line میں convert کیا 0 سے pi کا مطلب یہ 0 سے اس point تک جو میرے پاس یہ والا یہاں تک ہوتا ہے اس کو pi کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ 0 سے pi تک value ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد اور ایک value یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ x کی value پائے ہے اور میرے پاس y کی value یہاں سے اوپر جائے تو 2 ہے تو اس کا مطلب اس نے اس کو straight line میں convert کر دیا اس بات کو ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھیں تو پھر جو final میرے پاس diagram بنی ہے ہم لوگوں نے draw یہ کرنی ہے وہ صرف میں نے سمجھانے کے لئے draw کی ہے ٹھیک ہے اگین میں یہ چیزیں explain کر رہی ہوں کہ یہ جو diagram یہاں پہ میں نے بنائی ہے اس کو ہم لوگوں نے draw کرنا ہے اور وہ جو previous میں نے diagram بنائی ہے بالکل چھوٹی سی اس کو صرف سمجھنے کے لئے میں نے بنایا ہے کہ students کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اب next دیکھیں یہاں پہ اب جب وہ تھا independent of path ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ path pigment نہیں کر رہا اب ہم لوگوں نے صرف points دیکھنے ہیں ہم path کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے اس کو straight line میں convert کر دی ہے اس کے بعد ایک اور چیز اس نے کہی تھی کہ جب exact equation آ جائے تو پھر آپ کی مرضی آپ کسی بھی pattern کو follow کرو اور آپ اس کے answers find out کرو اب میں نے کیا کرنا ہے along the line O A اب میں یہ والا point O سے A ہے sorry میں نے اس کو لکھا نہیں اس کو میں لکھتی تھی ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس A ہے اور جو میرے پاس یہ point ہے اس کو میں B کا نام دے رہی ہوں capital B کا ٹھیک ہے تو کیا آئے گا اب میں movement کس سے کر رہی ہوں zero سے pi تک جا رہی ہوں تو O سے A تک جو ہے line اس پہ میں کام کروں گی جب میں O سے A تک جا رہی ہوں تو میرے پاس Y والی term یہاں پہ zero ہے اس کا مطلب جب اگر Y zero ہے تو D Y بھی zero کے اقبال ہوگا so وہی ہے پھر میں نے وہ جو میرے پاس question میں integral given تھا میں نے اس میں Y کی value zero رکھتے نہیں اور X کی value بھی zero رکھنی ہے تو میرے پاس answer آئے گا اور limit zero سے pi کیونکہ zero سے ہم X ایکسز میں چین جا رہے ہیں تو zero سے pi value ہم لوگوں نے رکھنی ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ values put کی simplify کیا تو میرے پاس answer یہاں پہ کیا آگیا zero اب next کیا کرنا ہے میں نے along the straight line A B اب میں کس میں movement کر رہی ہوں A سے B تک جا رہی ہیں ٹھیک ہے A سے B جاؤں گی تو X ایکسز میرے پاس کیا ہے pi اور Y ایکسز میرے پاس کیا ہے Y میں چین جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو میرے پاس Y کی value وہ zero سے کدھر تک جا رہی ہے two تک جا رہی ہے اس کا مطلب میں X کی value پائے رکھوں گی جب میں اس کا differential لوں گی dx zero کے ایکول آجے گا اور میرے پاس جو limit zero is less than equal to Y is less than equal to two آجے گی zero سے two تک value جائے گی zero پلاس یہ میں نے value لگ دیا اب اس کی integration کرنی ہے جب میں اس کی integration کروں گی تو integration کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے میرے پاس final answer آئے گا یہ دیکھیں جی میں نے اس کو کیا کیا اس کو علیدہ علیدہ integrate کر دیا 3 pi square dy جب Y کے respect سے کروں گی ساتھ Y آجائے گا limit put کریں گے تو یہ 2 minus 0 2 آجائے گا 3 multiply by 2 6 pi ہو جائے گا similarly جب میں اس کی integration کروں گی تو کیا آئے گا Y square divided by 2 پھر اس میں limit put کروں گی تو 2 کا square کیا ہو جائے گا 4 divided by 2 2 2 2 سے cancel out ہو جائے گا 2 multiply by 2 4 ہو جائے گا again 4 pi آجائے گا یہ میرے پاس answer آگیا 6 pi square minus 4 pi ٹھیک ہے اور last پہ ہم لوگوں نے لکھ دینا ہے so the required value of integral is 6 pi square minus 4 pi آپ کی مرضی لکھنا لکھ لیں لیکن last پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ میرے پاس required value ہے اس integral کی ٹھیک ہے یہاں پھر آپ اس کے ساتھ simple answer بھی لکھ سکتے ہیں اس کو highlight again evaluate کرنا ہے میں ایک integral given ہے around the parallelogram having vertices at 00203111 اب یہ question کافی easy ہے as compared to previous questions اگر دیکھیں ابھی تاکھ ہم لوگ نے supplementary questions کیا یہ easy question ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں parallelogram کی parallelogram کا word use ہوا ہے اگر کسی student کو نہیں پتا تو اس کی لیے یہ چیز explain کرنے لگی ہوں کہ parallelogram میں ہمارے پاس four sides ہوتی ہیں اور اس کی opposite sides ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ opposite sides ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے equal ہوں یہ کہا جا سکتا ہے parallelogram parallel سے word بنائے تو جن opposite sides ایک دوسرے کے کیا parallel بھی ہوتی ہیں کچھ books پہ یہ بھی definition لکھی ہے اس کے علاوہ اگر یہ explain کی جائے دیکھا جائے کہ rectangle اور parallel ogram دونوں میں ہمارے پاس opposite sides equal ہوتی ہیں یا پھر parallel ہوتی ہیں تو rectangle میں میرے پاس angle ہے وہ 90 degree کا بنے گا لیکن parallel ogram میں 90 degree کا angle نہیں بنتا that's why جو parallel ogram ہے اس کو ہم تھوڑا سا تیڑا بناتے ہیں اور جو rectangle ہے اس کو straight بناتے ہیں ٹھیک ہے اب next یہ تو تھا parallel ogram ہم لوگوں نے explain کر دیا اب یہاں پہ میرے پاس diagram given ہے وہ کہہ رہا ہے 00 سے کس پہ move کر رہا ہے 20 پہ پہ دیکھیں dx کے ساتھ m اور dy کے ساتھ جو value ہے اس کو کیا کہا جائے n ہے اب میں نے اس کو پہلے m کو y کے رسپیکٹ سے اور n کو x کے رسپیکٹ سے جب میں اس کو y کے رسپیکٹ سے کروں گی تو 2 آجائے گا اور x کے رسپیکٹ سے کریں گے تو minus 1 آئے next میں نے کیا کرنا ہے so integral میرے پاس دونوں کے answers different ہیں تو ہم لوگ exact equation مالا method نہیں فالو کر سکتے اب ہم کیا کریں گے green theorem یہ میرے پاس ہے تو یہ کس کی equal ہے یہ میرے پاس فارمولا آتا ہے پھر میرے پاس ان دونوں کے answers I نے put کیا put کرنے کے بعد simplify کریں تو minus 3 آجے گا minus 3 integration سے باہر چل جائے گا دونوں integral سے یہ میرے پاس region کو represent کرتا ہے dx dy آگیا اب میں نے along OA یہ میرے پاس final answer آگئے اس پہ میں کیا کرنا ہے جو ہے O سے A تک movement دیکھنی ہے O سے B تک B سے C تک اور C سے O تک ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس points آئیں جب میں move کر رہی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے heading دی دی نہیں ہے along OA جب میں movement کر رہی ہوں O سے A تو یہ دیکھیں change میرے پاس کس میں آرہ ہے Y زیرو ہے change کس میں آرہ ہے X میں 0 سے 2 تک Y کی value 0 ہے اس کا مطلب dY بھی 0 آئے گا اور limit میرے پاس 0 is less than equal to x is less than equal to 2 آج گی تو پھر double integral کی جگہ اب ہم کی values put کریں گے put کرنے سے پہلے ہی جب میں Y 0 کر رہی ہوں ٹھیک ہے جب میں dx کی integration کروں گی تو Y آجائے گا اور میرے پاس Y کی value 0 ہے تو اس کا مطلب یہ further question solve بھی نہیں ہوتا میں limit کی put کرنی ہے تو یہ final answer 0 آجائے گا پھر next دیکھیں next میں نے movement کرنی ہے کس along 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 ab جب میں ab along movement کروں گی تو یہ دیکھیں میرے پاس x x x 2 سے 3 تک آیا اور y 0 سے 1 مطلب دونوں میں change آگیا پہلے y کے دونوں integration کی values ہیں پہلے میں differentiate کروں x کے respect سے limit put کروں 1 آجائے dy again integration to y again limits put کروں تو میرے پاس answer آجائے گا اور اس کو ہم رکھو نے prominent کر دینا ہے کہ answer آگیا اب next میرے پاس کیا ہے یہ تو میرے پاس movement تھی a b b c اگر جا رہی ہوں تو x value کہا تک جا رہی ہے 3 سے 1 اور y value 1 ہے تو ہم کیا 1 رکھیں کیوں ہم رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دونوں unchanged ہیں اگر c والے point میں بھی دیکھیں تو 1 آرہا ہے اور b والے point میں y کی value 1 آرہی ہے تو جب اس طرح سے ہوں y direct 1 کے equal رکھتے لیمٹ صرف x کی value رکھ لیتے لیکن y ہی 1 ہے میرے پاس یہاں پھر یہ دیکھیں d y اگر 0 ہے تو یہاں پہ 0 پھر 0 آجائے گا تو یہ 0 ہو جائے گا یہ میرے پاس along b c آگیا اب اس کے بعد along c o کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے جب میرے پاس last moment رہ گئی تھی parallel ogram کی جب میں c سے 0 میرے پاس x میں change آرہا اور y میں 1 سے 0 آرہ تو again دونوں کے limits put کروں گی put کرنے کے بعد x کے respect آپ کی مرضی x کے respect سے پہلے integration کرنی x کے respect سے کر لیں اگر آپ y کے respect سے integration کرنی ہے تو y کے respect integration کرنی یہ ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں x کے respect سے integration کروں گی تو 1 سے 0 minus 1 minus 1 آجے گا again minus minus plus بن جائے گا 3 d y کی integration کریں گے y آج 1 0 minus 1 again minus 3 آج ٹھیک ہے اب جو میرے پاس 4 جو میرے پاس answers آئے ہیں وہ کیا آگئے ہیں last پہ آپ نے لکھنا ہے so required integral is first answer 0 second answer minus 3 third answer minus 3 آگیا اور fourth answer 0 آگیا جب میں سمپلیفائی کروں گی تو میرے پاس total answer آئے گا وہ minus 6 آئے گا ٹھیک ہے یہ تھی آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو